من بن بدو چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے بٹھائی ہے زمین پہ دھاک میں نے میں دریاں ہوں میری طاقت ہے پانی اس بند کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دریاں اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کہ میں اپنا سفر مسلسل اور لگتا جاری رکھتا ہوں اور مسلسل اپنی منزل کی طرف روان دوان رہتا ہوں میرے راستے میں آنے والی چٹانیں میرا راستہ روکنے والے پہاڑ بھی مجھے ڈران نہیں سکتے اور نہ ہی میرا حوصلہ کم ہوتا ہے بلکہ میں مسلسل روانی سے بہتا رہتا ہوں اور مسلسل بہتے رہنے کی وجہ سے ان مضبوط چٹانوں میں بھی شگاف ڈال دیتا ہوں اور اپنے راستے پر روان رہتا ہوں پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے اس بند کے دوسرے مصرے میں دریا بتاتا ہے کہ میں راستے میں آنے والی چٹانوں اور پہاڑوں سے بھی نہیں ڈرتا بلکہ اپنا سفر جاری رکھتا ہوں مسلسل بہتا رہتا ہوں اور مسلسل بہتے رہنے کے سبب میں ان مضبوط پہاڑوں کو بھی نیست و نابوت کر دیتا ہوں اور ان کے غرور و تکبر کو بھی خاک میں ملا دیتا ہوں کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دریا بتاتا ہے کہ میں جس راستے سے گزر جاتا ہوں اسے پاک ساف کر دیتا ہوں جب توفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور دریاؤں اور سمندروں میں تویانی آ جاتی ہے تو ہر طرف سیلاب کا پانی ہی پانی ہوتا ہے لیکن جب یہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگہ ساف ستری ہو گئی ہے اور آس پاس کے تمام درفتوں پودوں اور پھولوں نے نیا لباس زیدتن کر لیا ہے جس کی وجہ سے تمام محول نہائے دلکش اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے اس بند کے چوتے مصرے میں دریا کہتا ہے کہ مسلسل بہتے رہنے کی وجہ سے اور پہاڑوں اور چٹانوں جیسی اٹل مشکلات سے نہ گھبرانے اور مسلسل آگے بڑھتے رہنے کی وجہ سے اس زمین نے اس نے زمین پر اپنا روب و دب دبا پائن کیا ہوا ہے زمین پر موجود مخلوق اور تمام چیزیں اس کی دہشت سے خوف زدہ ہیں اور لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ دریا کا پانی دوست بھی ہے اور دشمن بھی بقول شائر سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی